ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردی کمار آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر میں آپ کو کچھ نولیج دوں گا اور وہ کیا نولیج ہے کہ آپ کے بہت سے کومنٹ آتا ہے کہ بھائی ہمیں فرنٹ سائیڈ کا جو ہے ججمنٹ بتائیے کی فرنٹ سائیڈ کو ہم کیسے ججمنٹ کریں کیسے ہم اندازہ لگائیں جب گارڈی کو چلاتے ہیں تو فرنٹ سائیڈ کا ہمیں کیسے اندازہ نہیں ہو پاتا ہے تو آج کی ویڈیو کچھ اسی طریقہ پر ہے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دوا دینا کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح کا ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی اور آگے بھی آپ کو اسی طرح کا ویڈیو جو ہے ملتا رہے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے جو بھی چھوٹی گارڈی ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی گارڈی جب سامنے ہوتی ہے تو اس میں بس ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اگلی جو چھوٹی گارڈی ہے اور جو آپ چھوٹی گارڈی چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو اس گارڈی کے ٹیر پچھلے نہیں دیکھنے چاہیے اتنا گیپ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا گیپ آپ اگر آپ رکھو گے تو آپ آرام سے اپنی گارڈی کو ججمنٹ کر سکتے ہو لیکن اب بات کرتے ہیں ہم ٹرک گارڈی کی ٹرک گارڈی کا آگے کا جو بھی فرنٹ سائز ہے اس کو کیسے ججمنٹ کر دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک کتنا فٹ ہوگا یہ یہ ساتھ فٹ ہوگا کم سے کم یا اور ایک ایک فٹ آپ سیسے کا لگا سکتے ہو تو آٹھ فٹ ہوگا ہے آٹھ فٹ ہونے کے بعد میں رائٹ سائیڈ کا ججمنٹ تو بہت مشکل سے بنتا ہے نئے کے لئے اور فرنٹ سائیڈ کا بھی بہت مشکل سے بنتا ہے لیکن دیرے جیرہ آپ کو سبھی چیزیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی تو فرنٹ سائیڈ کا کیسے کرنا ہے دیکھئے فرنٹ سائیڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اب یہ ہماری گارڈی کھڑی ہوئی ہے تو آگے دیکھیں آپ کو کتنا گیپ مل رہا ہے کچھ بھی گیپ نہیں ہے تو ایک فٹ کا آپ کا آگے کا بمپر جو ہے نکلا ہوا ہوتا ہے ایک فٹ کا بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں نکلا ملے گا تو اس کو جو بھی اگلی گارڈی ہے مال جی کوئی آگے گارڈی جا رہی ہے تو اس سے کتنا آپ کو دور رکھنا ہے دس میٹر یا کے قریب آپ کو اس میں دور رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی آگے گارڈی مالیں کوئی جام لگ گیا تو جام میں گارڈی کو ریورس کرنا پڑے گا بیک کرنا پڑے گا تو آپ اس سے بس سکتے ہیں بیک کرنے سے تو آپ کیا کرو گی جب دس میٹر کا گیپ آپ کو ملے گا تو وہیں سے آپ گارڈی کو جو ہے موڑ سکتے ہو آسانی سے کیونکہ اتنا گیپ ملے ہوتے ہوئے تو آپ کو تھوڑی سی جگہ ملی اور آپ وہاں سے نکل جاؤے لیکن آپ ٹچ میں بلکل گارڈی کو رکھو گئے بمپر ٹو بمپر تو وہاں سے آپ جو ہے نہیں نکل پاؤ گئے گارڈی سے تو یہ آپ ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھنا گارڈی کو کبھی بھی فسا کے نہ رکھیں کہیں بھی اگر آپ گارڈی چلاتے ہو تو گارڈی کو بلکل مت فسانا اتنی جگہ نکال کے رکھنا کہ وہاں سے آپ نکل سکتے ہو یا ریورس کر سکتے ہو اگر زیادہ جام لگ گئے تو پھر بعد میں پریسانی بہت آجاتی ہے تو فرنڈ سائیڈ کا دبائی دھیرے دھیرے آپ کو اور نولیج آج جائے گی آپ گارڈی چلاؤ گئے اور ایک دم سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے والی اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ایک دن میں میں ہوا ایجاز اڑا دوں گا تو آپ ایسا گل سوچتے ہو آپ بس بات کو سمجھتے ہو میرے بتانے سے تھوڑا سا آپ کو یہ ہے کہ صبر ہو جاتا ہے نولیج تھوڑی سی میں آپ کو دے سکتا ہوں اس سے زیادہ یہ نہیں کہا سکتا کہ آپ کو میں چلا کے دکھا دوں یا آپ کی جگہ میں گارڈی چلال چلائیں تو بھائی آپ کو ہی پڑے گی تو بس ایک فٹ کا آپ کو گئے پر ملے گا بس آگے آپ کا ایک فٹ کا بمپر نکلا ہوا ہوتا ہے بس اس کا دھیان رکھیں بڑی گارڈی میں تو اور دس میٹر آپ گارڈی کو دور رکھیں دس میٹر کم نہیں دس میٹر تو آج کیسے ویڈیو پر یہی نولیج تھوڑی سی دینے والا تھا ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد گھنٹی کو ضرور دوائے دیں بھائی اور نیچے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا کی ویڈیو میں کچھ اچھا لگا یا پھر میں کچھ غلطوں نہیں بول دیا مجھے ضرور بتانا تو آج کیلئے جاہند ونجے ماتر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کم جدیو